ہے غصہ نہیں کرنا ہے غصہ ہمارے حضرت فرماتے تھے جلالہ بادی رحمت اللہ بہت بہت شیخ ہوئے ہمارے فرماتے تھے غصہ اگر میرے پاس آ جائے کچھے کو کھا جاؤں اتنی عجیب عجیب باتیں فرماتے تھے غصے کے بارے میں ایسے ہی کیا وقت نہیں ہے بس کہ غصہ بہت خطرناک چیز ہے غصے میرے بعد بھی عمل کر لیتا ہے غصے میں ذہن میں آیا ہے کہ یہ کر لو وہ کر لو مار دو اس کے بعد کا اسے اندازہ نہیں ہوتا اس خود کیا ہوگا پلیستھانے بھی ہو سکتے ہیں مار پٹائی بھی ہو سکتی ہے گھروازوں دوسروں کی چڑھائی بھی ہو سکتی ہے لٹھ بھی بج سکتے ہیں وہ غصہ شیطان تھوڑی دیر کو غصہ برداشت نہ کرا کے وہ پھر ایسے سے کام کراتا ہے پلیستھانوں کی نوبتہ جاتی ہے مقدموں کی نوبتہ جاتی ہے اس لئے میرے بھائی اگر اللہ والوں کے قریب لگتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ کے قریب لگ جائیں گے اللہ کے قریب ہونے کی پہچان یہ ہے کہ ہر نیک عامال میں بہت اچھا رگی گا مزا آئے گا اور برے عامال میں سے نفرت ہو جائے گی اللہ تعالی ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرمائے چار تصویر ذرا اس کا اعتمام کر لیا کریں ایک استغفار ایک دروش شریف ایک کلمتیبہ ایک اللہ اللہ بھائی استغفار دروش شریف استغفار کا مطلب استغفر اللہ ربی ایک تصویر اس کی پڑھ لیا کریں اور استغفار طرح کی طرح کی بھی ہوتے ہیں ایک دروش شریف کی ہے دروش شریف چھوٹا بھی پڑھ سکتے ہیں ایک نماز میں ہوتا ہے اگر دوسرا ہے استغفر اللہ ربی بھائی ایک دروش شریف کی ہے اللہ مسلی علا محمد وعلی حمد ایک لا الہ الا اللہ ایک اللہ اللہ کی ان چاروں تصویر کا اعتمام رکھیں چلتے پھیڑتے اٹھتے بیٹھتے کلمتے والا آگاہ اللہ محمد و رسول اللہ پر لیا کریں باتیں تو اور بہت ساری تھی انشاءاللہ پھر کبھی اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق ادا کریں